ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلکا وصحابکا يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلکا وصحابکا يا نور اللہ آج اس سے اپنے سوالات کروا لیتے ہیں کہ جس نے ابھی تک کم از کم پچیس مدنی کافلوں میں مسلسل سفر کیا ہو پچیس ماہ ہو گئے آپ ہر مہینے تین دن سفر کرتے ہیں ظلفیں نہیں آئیں آپ کی صفحے چادر نہیں کالر ابو رسل بھائی ظلفیں بھائی ظلفیں ابو منہ کرتے ہوئے انشاءاللہ درجل منہ نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر نماز کے اندر بہیں ہاتھ جب انسان قیام کے اندر ہوتا ہے اگر بہیں ہاتھ سے نوچے تو کیا اس کے ساتھ نماز فاسد ہو جاتی ہے بہیں ہاتھ سے نوچے کیا نوچے جیسے بدن وغیرہ کو نوچ نہ ہوتا ہے کھو جانا اچھا آپ نوچتے ہیں ہاں ہم کھو جاتے ہیں جی اس کے ساتھ نماز فاسد ہو جاتی ہے یا نہیں ایک مرتبہ کوئی اس طرح کرے تو یہ دور سے دیکھنے والا کیا یہ سمجھے گا کہ نماز میں نہیں ہے کیا نہیں سمجھے گا بہیں ہاتھ سے کیا الٹے ہاتھ سے وہ تو یہی دور ہاتھ بندہ ہو اور یوں کر رہا ہے نگاہیں بھی نہیں چیئے تو یہی سمجھے گا نماز میں ہے تو چونکہ نماز کہ کسی کو گمان نہیں گذرے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے اس لئے یہ عمل کثیر نہ ہوا جب عمل کثیر نہ ہوا تو نماز نہ ٹھوٹی اور عمل کثیر کرنے کی نماز کی اصلاح کے لئے گنجاش ہوتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عبدالطاری جامیت المدینہ سے باپا بارہ ماہ کے لئے حاضر ہوئے تھے ابھی بارہ ماہ میں قریب ہی ہیں بس تو باپا پورے ہونے والے ہیں بارہ ماہ کے اور بارہ ماہ کے چلو گنجاش سبحان اللہ بلکہ تیرہ ہوں تو پچیس ہو جائیں گے آل آزد کی نسبت سے اور پچیس جمعہ ایک ہوں تو چھپیس ہو جائیں گے باقی ماندہ بھی اگر جمعہ ہو جائیں تو قوافقہ مدینہ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ باپا قبول کر لیں انشاءاللہ باپا آپ کی بارہ ماہ میں عرض ہے کہ علم کے ساتھ تقبر کیوں آتا ہے علم 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 کے ساتھ تقبر کیوں آتا ہے تو یہ تو اس وقت اعتراض ہوتا نا جب علم کے ساتھ تقبر لازم ہوتا لازم تو نہیں ہے علم کو تقبر کھا جاتا ہے اس طرح کے اقوال تو ہیں علم کے ساتھ تقبر آتا ہی ہے ایسا تو نہیں ہے سب سے بڑے عالم دین کرام سنے آپ نے کون سب سے بڑے عالم دین توبہ کریں نہیں توبہ کریں وہ مردود علم دین نہیں تھا شیطان علم دین نہیں ہے یہ کہ کافر یا بد مذہب کو بھی علم دین کی اسطلاح اس کے لئے نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کون بولا پیارے اقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے عالم دین آپ بولے کون بولا جواب درست ہے سبحان اللہ باپا کیا مدنی تحفہ دیں گے صحیح جواب دینے والے میں بیس روپے دوں گا اب یہ جو چاہے دے سبحان اللہ اتنے آسان سوال تھا جواب باپا سب کو کافلے میں بھیج دیں باپا کہاں کہاں پہنچ گئے شیطان تک پہنچ گئے بلہم من باورہ تک پہنچ گئے میں نے کہا سب سے بڑا عالم دین بلہم من باورہ کفر پر مرا شیطان مردود کافر ہی نہیں کافرگر ہے کافر بناتا ہے کافر پروڈکشن کرتا ہے سب سے بڑے عالم دین رحمت اللی العالمین سبحان اللہ تو یہ چلی ہے یہ بھی مدنی پھول ملا تھا کہ بدمذہب کافر مرتد کوئی عالم ہو بھی تو وہ عالم دین نہیں ہے شیطان بہت بڑا عالم ہے عالم دین نہیں ہے عالم کے لفظی معنی جاننے والا علم ہے اس کے پاس جیسے بدمذہبوں کے علماء ہوتے ہیں وہ علماء ہیں علماء دین نہیں ہیں تو تکبر علم کو کھا جاتا ہے اب کیوں کھا جاتا ہے تو تکبر کو پوچھنا پڑے گا کیوں کھا جاتا ہے تکبر سے بچنا چاہیے تکبر اتنا برا ہے کہ علم کو کھا جاتا ہے شیطان کو لے کے ڈوبا تکبر تو لے کے ڈوبا شیطان ڈوب گیا نا قائم ہے کفر کی آگ میں اب جہنم میں ڈوبے گا اس کو ہدایت تو ملنی نہیں ہے تو گیا قرآن نے اس کے کفر پر فتوہ دے دیا ہے قیانا من الكافرین وہ کافروں سے ہو گیا اب یہ رائے راست پر تو آئے گا نہیں ہمیشہ 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 جہنم میں رہے گا یہ تکبر کی وجہ سے برباد ہوا تکبر حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اس سے بچنا چاہیے تو علم سے بھی بعضوں کا تکبر آ جاتا ہے کہ جاہل کو حقیر سمجھے بندہ یہ کچھ نہیں جانتا بلکہ بعض وقت بڑا حالیم چھوٹے حالیم کی تحقیر کرتا ہے یہ بھی ہوتا ہے بعض وقت یا ویسے ہی مطلب ہو کسی کو اپنے جیسا سمجھتا ہی نہیں ہے کہ سب میرے سے چھوٹے یہ جس میں ایسا ہو تو وہ تکبر نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچائے مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب جس کا نام ہے تکبر بہت پیاری کتابیں مختصر سے یہ زیادہ زخیم نہیں ہے سو صفے کے اس پاس ہوگی وہ ضرور مطالعے میں لائیے ہو سکتا اب کسی نے پڑی بھی ہو تکبر پڑی ہے نا الحمدللہ کچھ حصہ بھائیوں نے پڑی ہے مرحبا جنہوں نے نہیں پڑی وہ پڑھ لیجیے سائل محترم آپ بھی پڑھ لیجیے بسی اللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلوہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بپا جان شعبہ تعویزات اعتاریہ اسی زمین میں ایک سوال کہ ایک پینے کا تعویز ہے چالیس دن والا تو اسے پکڑتے ہوئے یا دیتے ہوئے اس بات کی مطلب ترکیہ بتائی جاتی ہے کہ اسے باوضو چھوا جائے اور باوضو ہی اس کو لے کر جائے جائے آیتیں لکھی ہوتی ہیں تعویز میں سلام ان قولا من رب الرغیب وغیرہ یہ تو سیدھی سیدھی آیتیں ہی ہیں اس میں تو بے وضو نہ چھوا ہے پاپا یہ اسلام ہے فرما رہے ہیں مجھے محول میں ہی پندرہ ماہ ہوئے اور ہر ماہ قافلے میں سفر کیا ہے اللہ کہاں سے یہیں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پاپا جان میرا نام سید جمیل ہے میں شاہ جلانی ہوں شہر شاہ بھائی 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 سہرہ مدینہ مدینی نعامات والے سبحان اللہ جن کے طلبہ ہوں تو کم از کم تیرہ سی والے تو تھے نہیں اسی اسی والے اسی والے اور بہتر میں سے تریسٹھ کا ہے تریسٹھ والے تریسٹھ والے بہتر میں سے تریسٹھ مدینی نعبت پر امن تریسٹھ والے اور اسی والے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان فیدان بغداد قرنگی ڈھائی سے تقریباً بیانوے مدینی نعامات میں سے اسی پر عمل ہے اور مستقل کفل مدینہ کی تحریک میں بھی شامل ہیں باپا جان سے میرا سوال یہ تھا کہ کھانے کے بعد یا دوران بعض اوقات ہاتھ جھٹکتے ہیں اب اگر اس میں چاول لگے ہو تو تھال میں گرتے ہیں اور سننے میں یہ آتا ہے کہ اس طرح ہاتھ نہیں جھٹکنے چاہیے یہ بے برکتی کا باعث ہوتے ہیں کیا اس طرح کرنا صحیح ہے بلہ وعلم میں نے پہلی بار آپ سے سنا البتہ یہ کہ جب دوسروں سے مل کر کھانے ہی ہاتھ جھٹکیں گے دوسرکہ ان کو کوئی قرائیت کی سورہ دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بپا اس سال جامعہ میں داخلہ لیا علمدین بننے کے لئے تقامت کی دعا فرمائے علمدین بن جو باہم المفتی دعوت السلام بپا میرا قربانی کے حوالے سے ایک سوال ہے ایک فیملی ہے جن کے پاس ایک زمین ہے جو قرار روپے کی ہے اور ان کے پاس نہ زیورات ہے اور نہ کوئی جو کماتے ہیں وہی خرچ ہو جاتے ہیں اب جو قرار روپے کی زمین ہے وہ اس کو بھیج کر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے جواب بتا فرمائے بپا جانتا زمین حاجت حسلیہ سے زائد ہے یا اس میں یہ ان کا قیام ہے رہتے ہیں کیونکہ وہ زکاة کی نساب اور اس کی نساب میں تھوڑا دا فرق ہے اب اگر اس میں یہ ان کا قیام ہے مکان رہنے کا تو اس پر تو زکاة نہیں ہوتی لیکن اب جو زائد مکان ہے پلات رکھا ہوا ہے ویسے ہی ان کا تو حاجت حسلیہ سے جو زائد چیزیں ہوتی ہیں جبکہ وہ کرزے وغیرہ میں نہ ڈو بھی ہوئے ہیں تو اس پر بھی قربانی کی صورت تو ہے فطرے کی صورت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد حبیب ابتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف بارمہ باپا استقامت کی دعا فرما دیں اللہ اسلام میرے پیارے باپا جان یہ سوال ہے کہ اگر اسلام بھائی کی نیت ہو کہ میں صبح روزہ رکھوں گا اور سحری کے ٹیم اس کی آنکھ نہ کھلے اگر صبح نماز کے بعد یا آزان کے وقت آنکھ کھلے تو وہ بغیر کھائے پیئے روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا روزہ کے لئے سحری شرط نہیں ہے اگر آنکھ نہیں کھلی آنکھ کھلی اور پھر بھی کسی نے نہیں کھایا پیا رات میں تب بھی روزہ تو ہو جائے سحری کرنی چاہیے سنت ہے سواب ہے نہیں کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا اور یہ ارشاد فرما دیں کہ روزہ کی حالت میں پوت پیسٹ کرنا مناسب پوت پیسٹ نہیں کر سکتے اس کا ذرات حلق میں جانے کا پورا پورا امکان ہے بپا ایک سوال کی اجازت تھی دو کی ہیں تو کیا مدنی فیز رہیں گئے گئے ایک کا میں نے کہا نہیں تھا بھولیا گئے بپا ہمارا عام طور پر تو ایک ہوتا ہے یہ بولیں کہ میں پہلی بار آیا ہوں نہیں بپا مدنی چینل پر بھی ایک بار ہوتا ہے آپ کو معلوم تھا ایک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بتا دیں نہیں بپا معلوم تھا ایک ہوتا ہے پھر دوتی ہے بپا آپ سزا کا اعلان کر دیں مدنی فیز کا بپا آپ جو فرمائیں گے حاضر ہیں لبائک بارہ ماہ کے لئے بیچارے آئے ہوئے ہیں ٹھیک لب بھئی ہے بارہ مول ہے سبحان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سید محمد فیزان رضا جہاں میں شاہد علیہ السلام درجہ سالسہ سے بارہ ماہ کے لئے آپ کی بارگیالی میں حضیر ہوئے ہیں میرا سوال یہ ہے اگر کسی شخص کے چار بیٹے ہوں یا تین اور وہ بالک بھی ہوں یا وہ سکول پڑھتے ہوں یا کسی کالج بغیرہ میں اور اسی طرح کیا ان پر قربانی واجب ہوگی کہ ان کے والد پر جو صاحب نصاب ہوگا اس پر ہوگی جزاک سبحان اللہ واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صاحب نصاب ہو شرائط پائے جائیں قربانی ہے تو واجب ہو جائیں سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ مولویوں کو ملہ کہتے ہیں تو یہ کہنا کیسا حققارت سے کہتے ہیں تو یہ بہت برا ہے اور وہاں سے بھی ہمارے 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 ہیں کیونکہ ملہ اب بولنا جو ہے نا یہ عموماً وہ عچے انداز میں نہیں ہوتا ملہ بنی جائے یہ تو ہے بہت برا بہت سے اور اگر یہ نیت نہیں ہکارت کی جہاں ملہ بولتے ہیں سندھیوں میں ہم طور پر بولتے ہیں ان کی تحقیر کی نیت نہیں ہوتی تو پھر یہ کہہ رج بھی نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان جامعہ المدینہ فضان مدینہ شیخ پورا پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پیر اپنے مریض سے نراز کب ہوتا ہے اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس کی تو تحدید حد بندی کیسے ہو کسی کے مزاد کے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے تو ناراض ہو جاتا ہے حق طلب ہی ہوتی ہے تو آدمی ناراض ہوتا ہے کوئی جھاڑ دے تحقیر کرے بے عزت ہی کرے تو ناراض ہوتا ہے حکم ٹالے تو ناراض ہوتا ہے اس میں تحدید تو نہیں ہو سکتی بہت ساری صورتیں ہیں ناراضی کی تو اطاعت کرنی چاہیے فرماورداری کرنی چاہیے اور اس کے دل کو ٹھیس پہنچے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلِهُ سَلَّمُ صَلُّوا عَلَىٰ الْحَبِيزِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ صَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ محمد شکیل اطار مدینہ ترولی ملدان جامعات مدینہ سے بارہ ماہ کے لئے حاضر ہوا ہوں پیارے بابا جان آپ سے سوال ہے آپ نے اسلامی بھائیوں کے لئے بہتر مدین ناما تحریر فرمائے ہیں جبکہ کفل مدینہ کارڈ میں آپ نے بہتر سے 63 کا کہا گیا اور جبکہ اس میں 62 میں سے 51 پر عمل اس کا کیا مطلب ہے یہ کتنے پرسنٹ نمبر مارکس میں پاس ہوتا ہے پرمومی طور پر 33 ہوتا ہے جامعہ میں 40 فیصد ہے چالیس فیصد تو سو میں سے چالیس فیصد پر یہ پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں کیا حکمت ہے کیا وجہ ہے وہ ہی وجہ ہے اس میں شفقت ہے بابا تو سو میں سے سو فیصد ہی کا لگاتے تو پھر تو پاس کوئی نہیں ہوگا اسی طرح اگر ہم یہ کیٹیگری نہ کرتے ہیں کہ بہتر میں سے 63 چلو یار آو توسی بہتر میں سے بہتر بولیں گے پھر کون آئے گا ابھی ایک بھی نہیں بہتر والا ہم نہیں ہے تو ہم نے بانوے میں سے 80 کر دیا نا مصلاح ہو جائی تو اب یہ تو ہم نے کیا نا لیکن اصل تو وہ یہ کہ بہتر پورے ہوں اخلاص کے ساتھ ہوں بلکہ ان بہتر میں جو شامل نہیں ہیں وہ بھی نیکیاں ہوں اور جتنی نیکیاں اتنی کم ہیں اللہ کی رضا کے لئے بندہ کرتا چلا جائے یہ تو مطلب ذہن سازی کے لئے یہ مدری ناماتیں نیک بننے گا نسخہ واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لئے دعوت اسلامی میں اور درس نظامی میں مرشد کی بولامی میں استقامت کی دعا فرما دیں اب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز کی احکام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نماز کی پہلی صف افضل ہے نماز کی پہلی صف اس لئے افضل ہے کہ اس کی فیضیلت یہ ہے کہ پہلی صف کے اوپر فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں نماز کے حقام میں یہ تو نہیں لکھا سب سے پہلے عبام پر رحمت اترتی ہے پھر اس کے آئین پیچھے جو ہوتا ہے اس پر اترتی ہے پھر اس آئین پیچھے والے کے سیدھیات والے پر اور اسی طرح سارے سیدھیات والے پر پھر اس آئین پیچھے والے کے الٹے ہاتھ والے پر اور اس طرح یوں بتدری سب پر پھر اس اہین پیچھے والے کے پیچھلی سب میں جو ہے اس پر پھر اسی طرح سیدھات پھر الٹا اس طرح آخر تر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد حبیب اتاری مدینہ دل اولیہ ملتان شریف پیارے بابا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ چاندی کی انگوٹی میں جو آلہ حضرت کا نقش کسی اور دھات میں ہوتا ہے تو اس کا پہننا کیسا اول تو آلہ حضرت کا نقش ہے وہ اس کا ثبوت کیا تو بکرہ آلہ حضرت تو تعویز بیچنے کے بہت مخالفت ہے باہر شاہ باہر تو چیپ بھی کٹتی ہے یہ بھی ہمارے خاتے میں ڈال دویر یہ کوئی تو نہیں یہ بھی کٹتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا چوری ہو جاتا ہے کسی کے کوئی چوری ہوئی ہے کوئی چیز تجربہ ہے چنہ ان کو تجربہ آنی ہے وہ تو منڈی میں تو یہاں جو بکتا ہے وہ اپنے خاتے میں ڈالنا تو اچھا نہیں ہے اور بہت کچھ ہوتا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا آلہ حضرت کا نہیں ہے لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ آلہ حضرت تعویزات بیچنے کے بہت مخالف سے ناجائز نہیں کہتے تھے لیکن اپنے طور پر یعنی قادریہ سلسلے میں ناپسندید ہے یہ آپ کا فتوہ ہے اور ان کا دو حیات آلہ حضرت میں قصہ بھی لکھا ہے کہ کوئی صاحب ملنے کے لئے تشریف لائے عزیر ہوئے اور کوری ہنڈی پیش کی برفی کی مٹھائی آج کل بوکس میں ہو دی مٹھا گیا ڈبا سمجھو پیش کیا آپ نے دو تین بار اس سے پوچھا گیا کوئی کام اس نے کہا نہیں حضرت زیارت کے لئے عزیر ہو یہ نظران ہے توفہ آپ نے اندر بھی جوا دی مٹھائی پھر کچھ لمحوں کے بعد بولا کہ حضرت مجھے وہ تعویز چاہیے آپ نے وہ آواز دی مٹھائے گا ڈبا واپس ہنڈیا جو بھی دی مٹھائے واپس منگوائی اور ان کو واپس تعویز بھی دیا اور مٹھائے بھی واپس پیش کی بولا ہمارے ہاں ہمارے ہاں تعویز بکتا نہیں ہے ناجائز نہیں ہے تعویز کی عجرت ناجائز نہیں ہے لیکن آل عزت پسند نہیں فرماتے تھے آل عزت نے کبھی زندگی میں آپ کے خاندان میں زندگی میں فتوہ نوی سیکھا کسی نے پیسہ نہیں لیا حالانکہ جو مفتیان کرام مگرہ پتوے دیتے ہیں وہ تنخائیں ان کی ہوتی ہیں یہ بھی جائز ہے لیکن آل عزت پہ کبھی نہیں لیا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عزت و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان میرا نام سید عبد سین علی شاہ ہے پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ کچھ آدمی ہوتے ہیں ان کو صندوق میں دفن کر کے پہلے صندوق میں دفن کرتے ہیں پھر لاہد میں دفن کرتے ہیں اس صورت میں کیا ہوگا مدنی پھولے شاہر فرماتے ہیں صندوق تیرے لکڑی کا تابوت ہوتا ہے وہ جی اس میں بیٹے صندوق میں دفن کرتے نہیں بولیں گے اس کو تابوت میں رکھتے ہیں تابوت بند کرتے ہیں پھر اس کو قبر میں دفن کرتے ہیں بعض اوقات پیروں کا بھی سنہ ہے کہ ان کو بھی دفن کیا گیا آپ نے سنہ ہے نا دیکھا نہیں ہے خبر مشاہدی کی طرح نہیں ہے ہم نے مشاہدہ کیا ہے ہاں ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے تدفین ہوتے ہوئے بغیر لکڑی کے صندوق کے میں دیگر علماء کا بھی تدفین دیکھئے میں نے حضرت مرانا قاریم اسلح الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لہٰ دلکل قریب تھا اس وقت تدفین کے وقت پھر مفتی عبداللہ نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ لہ ملیر والے ان کی تدفین میں شریک تھا اور بھی ہوں گا وگر یاد نہیں آ رہے میں نے کرو صندوق نہیں دیکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جانا آپ کی بارگر میں عرض ہے کہ جمعہ کی دو رکعت فرض ہیں تو زور کے جو چار رکعت فرض ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا جمعہ یہ دو رکعت فرض ہیں جمعہ کی اگر اس کا شرائط کے ساتھ تو اب جو شرائط کے ساتھ جمعہ جس نے پڑھا اس کی زور ہی نہیں اب تو وہ جمعہ ہی ہے کہ نامی جمعہ نماز جمعہ اگرچہ وہ وقت زور کا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں لاہور سے تشریف لے کر آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں برا ماہ کے لئے اور میرا یہ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی قربانی نا رکھ سکے تو اسے مجبور کر کے قربانی رکھائی جائے کیا یہ جیزہ یا نا جیزہ ہے قربانی رکھائی جائے قربانی کروائی جائے یعنی کوئی واجیب ہوcios 제품 کوئی استعمالی تو اس سے زبردہ سے قربانی کروائی جائے کروائی جائے اور رکھوائی جائے اس سے وہ بڑا بھائی کہتا ہے کہ میں قربان نہیں رکھ سکتا میرے پاس اتنے ہستی نہیں ہے لیکن دوسرا کہتے ہیں ہم تیری مدد کریں گے لیکن جب وہ پیسے دیتے ہیں تو وہ بعد میں کہتے ہیں کہ ہم سود پہ پیسے دیا ہیں بہرحالیت دیکھو جس پر قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنی ہوگی اب واجیب ہی نہیں ہے اور قرضہ لے کر قربانی کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے ضروری ہی کہ وہ واجیب ہی نہیں ہے اگر کرنا چاہتے ہیں تو ثواب ملے گا کہ سود پہ قرضہ لے کر تو گناہ ہے سود پر کرزہ لینا وہ کہتا ہے میں سود پر کرزہ نہیں لیتا لیکن اس سے مدد تو کر لیتے ہیں جب وہ کربانی ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم سود پر پیسے دیتے ہیں اب وہ مانگ رہے سود وہ تو ظلم کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اس میں بھائی کا قصور نہیں ہے قربانی کر دی ویچار نے پتا نہیں تھا کہ سود مانگیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پاپا جان قربانی کے جانور اور بہت سے لوگ مہنگے خریدتے ہیں لاکھوں روپے کے اتنے رقم سے کئی جانور خرید کے قربان کر سکتے ہیں تو ایسا کرنا بہتر ہے یا زیادہ مہنگا جانور لے کر قربان کرنا بہتر ہے اخلاص اگر ہے تو مہنگا اور امدہ گوشت والا جانور افضل ہے اسلام بھائی آپ سے ملاقات کرنا جاتا ہے بہت دور سے آئے اور بھی کچھ ملاقاتی ہیں خواہش ملد ہوگے اس کے گھر والی اجازت نہیں دیتے چانس آخری کہاں سے تشیب لائیں لو درہ سے آخری چانس اس کے گھر والی اجازت نہیں دیتے کیا آخری چانس دوبارہ کرنچی نہیں آئے کبھی آئیں گے نہیں یہ کیسے پتا چلا ہے ایک ملاقات آپ سب کو منع کر دیں کوئی ملاقات نہیں کرنا میں ان سے ملاقات کر لیتا صرف ایک ملاقات کرنے تھے بھائی کو آپ ان سے فیصلہ کریں مجھے کیا کرنے دیں گے بابا مان گے یہ جو اصل یہ مل چکے جو کہہ رہے ہیں جنہوں نے ملاقات نہیں کی وہ اجازت دے دیں اجازت ہے ٹھیک ہے ملاقات جنہوں نے نہیں کی اجازت دیں ان کو ملنے ان سے اجازت ہے آپ سے ملاقات نہیں ہوگی یہ بھی ہاتھ رہی ہے ہاں مطالبہ نہیں کرنا آجا بھائی لو درشاہ سبال اللہ اور گھر سے اجازت نہیں ملے گی یہ تو کوئی کیارٹی نہیں ہے آپ تو ملی ہے بہت مسکر ہاں تو ہو سکتا ہے کہ آپ گھر والوں کے دل میں اسی بات آ جائے کہ ہاں بارہ مینے کے لئے بیجنے کے جا بیٹے یہ ایک ہوگی اب اس کو رو ایک ایک پھر آتا رہے گا چلی ہے اب آگے تو تین دن کا مدنی کافلہ دیں آپ بھی ملنے آجائیں کب کافلہ کریں گے سفر ہر مینے کرتا ہوں اس میں میں بیمار تھا کہاں سے تشیب لائے آپ نے مولا آپ جو دوائی کافلے پھر آتا رہے گا آپ نے خوابوں کی دنیا سے تشیب لائے گا ماشاہ 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 مہینے اب یہ تو ایک مٹھی پوری کرنی ہے مچھے گھٹا نہیں ہے توبہ کرنی ہے انشاءاللہ ہر مینے تین دن کافلہ سفر کرنا ہے بس ہر مینے کافلہ سفر کرنا ہے تو آپ بکری ایت کے دن آرہے نا کافلہ کے اپنے کھالے بھی کٹی کرنی ہے کافلے میں سفر بھی کرنا ہے انشاءاللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کریں صلو علیہ اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ سبخانک اللہ ربی الحمدک لا الہ الا انتا استغفرکا واتو ملیک سبخانک اللہ سبخانک اللہ وبری الحمدک لا الہ الا انتا استغفرکا واتو بلیک سبخانک اللہ وبری الحمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا واتو بلیک صلو علیہ حبیب بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول